اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ہے ڈاکٹر مائدہ اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کچھ ان common topics کو لے کے جن کے بارے میں بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کا حل ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں چھٹکارہ کیسے ملے گا جیسے کہ ایک عام بیماری جس کو ہم کندہ جام کہتے ہیں عام زبان میں اور انگلیش میں کہا جائے تو اس کو frozen shoulder کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ کندہ جام ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہوا ایک بندہ ہے ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی کندے ایک مقصود جگہ سے اوپر اٹھ نہیں پارا اور اس میں مجھے بہت شدد کی تکلیف ہوتی ہے اب آپ نے اس بندے کو سب سے پہلے تو examine اور diagnose کرنا ہے کہ کندے جام کی ریزن کیا ہے کچھ باتیں اگر ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے کندے جام کی سب سے بڑی اور main reason ہوتی ہے sugar 90 فیصد عوام کو کندہ جام شگر کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن وہ حضرات جن لوگ کو شگر نہیں ہے پھر بھی ان کا کندہ جام ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ multiple وجوہات ہے جو ہم ساری ڈسکس کرتے ہیں thyroid کا مسئلہ کندہ جام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چوٹ لگ جانا rotator cuff muscle یعنی کہ کچھ پتھے ہوتے ہیں جو ہمارے کندے کی ہڈی سے جڑے ہوتے ہیں عام زبان میں اگر میں بولوں ان میں سے کسی ایک پتھے کا damage ہو جانا بہت زیادہ وزر اٹھا لینے سے یا کہیں گر جانے سے یا کسی accident کی ہو جانے سے اس reason سے بھی کندہ جام ہو جاتا ہے سب سے main reasons جو undiagnose رہتی ہیں لوگوں کے اندر وہ ہے گردن کے موروں میں نس کا دب جانا اکثر اوقات ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ ویسے تو ہم دیکھیں گے کوئی issue نہیں ہے لیکن وہ complain کرتے ہیں کہ ہمارے گردن کے اس حصے میں تکلیف رہتی اور کندہ ہمارا جام ہے ایک مقصود جگہ سے اوپر نہیں اٹھ رہا جب ان کے کچھ test کرائے جائیں یا ان کو examine کیا جائے physically تو ان کی گردن کی نس کے دب جانے سے کندہ جام ہو جاتا ہے کندے کے جام میں مقصود تکلیف کندے کے اس حصے میں اردگرد بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ اچھا کندہ تو جام ہو گیا لیکن اب اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے یہ چند وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں جن کے ساتھ میجرلی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ بھی مقصود وجوہات ہیں جن سے کندہ جام ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ہی پائی جاتی ہیں ٹینڈنائٹس کا issue بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کے اندر ہمارا کوئی برس ٹینڈن سوج جاتا ہے یا کہہ لیں کہ اس سوزش ہو جانا جس وجہ سے کندہ جام ہو جائے یا کندے میں شدی تکلیف محسوس ہوتی ہے اب ہم اگر علاج کی بات کرتے تو ہمارا جو طریقہ علاج وہ بینہ کسی دوائی کے اور بینہ سرجری کے کیا جاتا ہے کندہ جام میں جاتو مریض کو بہت ساری دوائیاں دی جاتی ہیں کھانے کے لیے تاکہ وہ درد کو کم کر سکے یا پھر ان کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ انیسٹیزیا کے اندر ایک سرجری کا پروسیجر کروا لیں ہم ان دونوں کے بغیر ہی مریض کا علاج کرتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں فیزیو تھرپی اور کائروپریکٹک ایڈجسمنٹس کے ذریعے کائروپریکٹک ایڈجسمنٹس کندے جام میں اس طریقے سے مدد کرتی ہیں کہ جیسے ہم آپ کی سپائن کو کندے کو تھریسک کو ان تینوں چیزوں کو الائن کرتے ہیں تو آپ کو انسٹنٹ رینج آف موشن یعنی کہ کندے کی انچائی اٹھنے میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے اس طرح تھا اور جب ہم نے اس پہ تھیرپی پرفارم کی تو کس طریقے سے ان کے کندے کی رینج بڑھ گی یہاں میں جتنے بھی آپ لوگ ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو ایک چیز بتا دوں ہر مریض کی کنڈیشن دوسری مریض سے مختلف ہوتی ہے ہر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پچاس دن لگیں گے یا مہینہ لگے گا چند لوگ دو چار دنوں میں بھی بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں چند لوگوں کو اس سے زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے ہر بندے کے مسئلے کے مطابق اس چیز کو دیکھتے ہوئے بتایا جاتا ہے ڈائیگنوسس کے دوران کہ آپ کو اتنا ٹائم لگے گا علاج کے اندر لیکن جب ہم فیزیو تھیرپی جس میں ہم جدید ٹیکنیکس لے کر آئے ہیں ان کو اور ساتھ ہم کائیروپریکٹیک ایڈجیسمنٹس کو ملا کر علاج کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت جلد اس کے ریزلٹس اور فوراں کہلیں امیجیٹ ریزلٹس ملتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اس کے بعد آپ کو بناوں گی جو ہم مریض کی اوپر ایڈجیسمنٹس کر کے آپ کو دکھائیں گے جس میں آپ کو پتا لگے گا کہ یہ علاج ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کا ایمپرویویمنٹ کیسے فوراں ملتی ہے جزاک اللہ ناظرین یہ ہماری پیشنٹ ہے جن کی میں آپ کو شولڈر کی رینج آف موشن دکھاؤں گی جو لیمٹیڈ ہوئی ہے دو ترہ کی ایشیوز کی وجہ سے لیمٹیڈ ہے ایک تو ان کو مسکلر سپیزم ہوا ہوئے جس کی وجہ سے لیمٹیڈ ہے اور ریڈی کلر پیتھی کا بھی ایشیو ہے یعنی کہ ہم جس کو عام زبان میں کہتے ہیں گردن کے موروں میں نس کا دب جانا جس کی وجہ سے ان کی بازو کی جو موفمنٹ ہے وہ ایک سرٹن ڈگری تک ہے ہم لوگ ان کو ایک تھیرپی کا سیشن اوم ہوئی ہے اب تھیرپی کے سیشن کے بعد ہم ان کی کیروپریکٹک کیڈسمنٹس کر رہے ہیں تھیرپی کی مدد سے کچھ حد تک ان کی رینجز گین اولری ہو گئی باقی کی جو رہ دیئے وہ اب ایجسمنٹس کے باد ہوں گی میں اب آپ کو ان کی پہلے رینجز دکھائیوں اس کے بعد اس کے بعد آپ کو ان کی رینجز دکھائیں گے آپ اپنا شولڈر اوپر کریں جہاں تک جا رہا ہی اسی لئے ٹھیک ہے اب یہ جو ان کا شولڈر کر رہے ہیں جو اتنی ہے نیچے کر لیں آپ اس کو آرام سے اب ہم شولڈر کی کچھ اجسمنٹس لیں گے ساتھ میں گردن کی لیں گے جس کے بعد ہم دوبارہ ان کی رینجز چیک کریں گے آپ نے اپنی گردن بلکل ڈھیلی شوڑنی ہے یہ ہم ان کا اجسمنٹ سٹنگ میں کر رہے ہیں ہم اس طرح لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر میں نے ان کی شولڈر کی کرنی تھی اس لئے میں نے پریفر کیا ہے کہ میں ان کی سٹنگ میں لے لوں تو یہ اب ہم ان کی گردن کو اجسس کرنے لگے ہیں آپ یہاں سے بلکل ڈھیلہ چھوڑیں ریلاکس کر دیں ریلاکس شولڈر فول کریں گے ریلاکس کریں بلکل شولڈر کو ریلاکس کریں اب آپ مجھے تھوڑا سپنے شولڈر کی رینج کو گین کر کے دکھا اب ان کی شولڈر کی رینج جو ہے وہ کافی حد تک اپروو ہو گئی ہے اور within one more session یہ 110% easy ہو جائے گی جزاک اللہ for watching اور ہماری ساری ویڈیوز کو آپ لائک کریں اور stay tuned for further videos جزاک اللہ take care السلام علیکم ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مریض جس کی ہم نے adjustments کی ہیں chiropractic اس adjustment سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے کہ ہم نے اس مریض کی ایک therapy کا session بھی کیا ہے physio کا اس کے بعد ہم نے اس کو adjustments دی ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ instantly full range of motion نہیں لیکن ایک ہی session کے اندر اندر ان کی کندے کی movement کتنی زیادہ پہلے سے improve ہوئی ہے اور درد کی نویت میں کس قدر کمی آئی ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس طرح کے مسائل میں ہے اور اس کو دوائیوں کے علاوہ علاج چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنی reports بھی ہم سے وٹساپ پہ share کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کو discuss کر سکتے ہیں آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا جزاک اللہ خیر اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں take care اللہ حافظ